موسیقی السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک اور خیریت سے ہوں گے اور آج ہم کچھ کریٹیو رائٹنگ کے بارے میں پڑھیں گی اور ویسے تو ہماری یوٹیوب چینل پہ گریمر کی جو کلاسیں ہیں وہ ہو رہی ہیں لیکن آج میں نے سوچا کہ کریٹیو رائٹنگ کے بارے میں کچھ بتاؤں کیونکہ اکثر سٹوڈنٹس جو ہے وہ ان کا یہ ڈیمانڈ ہے وہ اکثر میسجز کرتے ہیں کہ اگر کریٹیو رائٹنگ کے بارے میں کچھ ہو جائیں سو اس وجہ سے میں نے آج سوچا کہ وہ گریمر کی کلاسیں وہ تو ویسی بھی ہو جائیں گی ہستہ ہستہ لیکن آج میں کریٹیو رائٹنگ کے بارے میں توڑا بہت بسک چیزیں جو ہیں وہ آج میں کلیئر کروں گا باقی کمپلیکیٹڈ چیزوں کی طرف ہم بعد میں جائیں گے ٹھیک ہے سو کریٹیو رائٹنگ کیا ہے کریٹیو رائٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کریٹیوی جی کو استعمال کرتے ہوئے کوئی چیز لکھنا ایسے لکھنا سٹوری لکھنا ریپورٹ لکھنا ناول لکھنا ڈراما لکھنا ٹھیک ہے کوئی بھی چیز ہو اپنی طرف سے لکھنا اس کو کیا کہتے ہیں کریٹیو رائٹنگ یعنی بغیر رٹا لگائے اپنی قابلیت کو استعمال کرتے ہوئے کوئی چیز لکھنا ٹھیک اچھا تو اس کی امپورٹنس کیا ہے کریٹیو رائٹنگ کیوں ضروری ہے سو اس کے بارے میں میں آپ کے بتاؤں کہ کریٹیو رائٹنگ اگر آپ کا کام رائٹنگ کے ساتھ ہے تو کریٹیو رائٹنگ بہت ہی اہم ہے اس کے علاوہ کمپیٹیٹر ایگزیم پی ای میس سی ایس ایس وغیرہ وغیرہ ان کے لیے کریٹیو رائٹنگ جو ہے نہایت اہم ضروری ہے ٹھیک ہے اور کیون ضروری ہے کیونکہ جو بڑے بڑے پیسٹنز ہیں ایسے کپیپر ہو گیا یا کوئی اور وہ ہم اکثر جو یاد وہ تو نہیں کر سکتے اس وجہ سے ہم انفارمیشن کو گین کر کے اپنے الفاظ میں لکھیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا ٹھیک ہے اس میں ہم آسانی سے پھر بڑے بڑے پیسٹنز ہو ہیں وہ سالف کر سکتے ہیں ٹھیک اچھا اس کے علاوہ کریٹیو رائٹنگ اگر کانٹینٹ رائٹنگ کی بات ہو آن لائن ارننگ کی بات ہو تو پھر بھی کریٹیو رائٹنگ بہت ہی ضروری ہے ٹھیک ہے سو کریٹیو رائٹنگ بہت ہی اہم ہے سو کریٹیو رائٹنگ میں سب سے اہم رول جو ہے وہ پیراغراف کا ہے سو آج ہم پیراغراف کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے کہ پیراغراف کیا ہے اور کیا کیا چیزیں اس میں اور ہم کیسے لکھیں گے پیراغراف کو ٹھیک سو سب سے پہلے what is پیراغراف پیراغراف کیا ہے سو پیراغراف جو ہے وہ ہے ایک سیکشن ہے ایک حصہ ہے یہ اسے کا ہو سکتا ہے سٹوری کا ہو سکتا ہے ناول کا ہو سکتا ہے ریپورٹ کا ہو سکتا ہے ایسٹرہ ایسٹرہ یا کسی اور چیز کا یہ ایک حصہ ہوتا ہے لیکن یہ حصہ اس حصے میں کیا ہوتا ہے کمبنیشن آف سنٹنسز جملے ہوتے ہیں اس حصے میں ٹھیک ہے کچھ ہے ایک دو تین ایک پیراغراف جو ہے وہ ایک جملے کا بھی ہو سکتا ہے دس کا بھی ہو سکتا ہے اور بیس کا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ ریٹر پر پیڈی پینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی جملوں کا وہ لکھتا ہے پیراغراف ٹھیک اچھا اور یہ پیراغراف ایسے نہیں ہوتا کہ ایک جملہ ایک جگہ کا ہو ایک بات اور دوسرا جملہ کوئی دوسری بات کرتا ہو نا ایس طرح نہیں ہے dealing with one topic اور idea یہ ایسے جملے ہوتے ہیں پیراغراف میں پانچ ہو یا دس ہو وہ ایک ہی idea کو بیان کرتے ہیں ایک ہی چیز کو بیان کرتے ہیں ٹھیک ہے میں مثال دوں اگر میں کہوں کہ میں ناشتہ کرتا ہوں اور اسلم بہت محنتی بندہ ہے تو یہ دو جملے ہوئے لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک پیراغراف کے نہیں ہو سکتے کیونکہ ایک جملہ ایک بات کو بیان کرتا ہے اور دوسرا جملہ دوسری بات کو ٹھیک ہے سو پیراغراف میں ایسے نہیں ہوتا ٹھیک پیراغراف میں ایک ہی بات کی جاتی ہے اور وہ میں آپ کو example کی طرف سمجھاؤں گا ٹھیک اچھا ایک پیراغراف میں یہ تو ہو گیا جی اس کا definition کی ایک section ہوتا ہے ایک حصہ ہوتا ہے writing کا اور combination of sentences ہوتا ہے اس میں جملے ہوتے ہیں ایک بھی ہو سکتا ہے جملہ دو تین چار پانچ دس بیس بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک اور یہ جملے کیا کرتے ہیں dealing with one topic or another idea ایک ہی بات کو بیان کرتے ہیں ٹھیک سو آتے ہیں second اب اس کا structure کس طرح ہوتا ہے پیراغراف کس طرح ہوتا ہے اس میں کیا کیا چیز ہوتی ہے اس کا format کس طرح ہوتا ہے سو structure اس میں ایک جملہ ہوتا ہے اہم جملہ ٹھیک ہے اور اس جملے کو ہم کیا کہتے ہیں topic sentence ٹھیک topic sentence کیا ہوتا ہے topic sentence کو ہم statement بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ اس کو ہم claim بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی claim کا مطلب ہے دعویہ statement کا مطلب ہے بیان یا topic sentence ٹھیک یہ سب سے اہم جملہ ہوتا ہے یہ اکثر start میں ہوتا ہے paragraph کے بالکل start میں جو پہلا جملہ ہوتا ہے وہ topic sentence کہلاتا ہے اور topic sentence میں man idea کو بیان کیا جاتا ہے پھر جو اور جملے ہیں ان کو پھر ہم کہتے ہیں supporting details ٹھیک ہے supporting details کیا کرتے ہیں یہ جملے جو ہیں یہ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں supporting details ٹھیک اور یہ کیا کرتے ہیں یہ topic sentence کو support کرتے ہیں اس بات کو کیا کرتے ہیں clarify کرتے ہیں ٹھیک ہے for example اچھا اس کو claim کیوں کہا جاتا ہے topic sentence کو پہلے اس میں ایک دعویہ کیا جاتا ہے اکثر اس میں ایک دعویہ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے for example میں کہوں کہ اسلام ایک اچھا لڑکا ہے اس کا مطلب ہے کہ میں نے ایک دعویہ کیا اب اس دعویہ کو میں کیا کروں گا میں ثابت کروں گا ٹھیک ہے میں پروف کروں گا ٹھیک ہے سو کس طریقے سے supporting details کے ذریعے ٹھیک ہے میں کہوں گا کہ اسلام جو ہے he respects his elders ٹھیک ہے he goes to school regularly یعنی وہ ساری جو اچھی باتیں ہیں وہ میں supporting details میں بیان کروں گا تاکہ وہ جو پہلے والی جملہ میں نے کہا ہے کہ اسلام ایک اچھا لڑکا ہے اس کو کیا ملیں support ملیں ٹھیک ہے سو باقی میں جتنا بھی clarify کرنا چاہوں supporting details کی طرح میں کیا کروں گا میں clarify کروں گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک اور جملہ last میں ہوتا ہے یہ ایک سر last میں ہوتا ہے concluding sentence اس میں وہی بات جو ہے جو میں نے topic sentence میں کہی تھی وہی بات میں دوبارہ سے کہوں گا لیکن الفاظ کو تبدیل کر کے ٹھیک ہے یعنی دوسرے الفاظ میں میں وہی بات کو دوبارہ repeat کروں گا سو یہ last والا ہو گیا concluding sentence ٹھیک سو یہ اس کا structure ہو گیا ٹھیک ہے اس میں پھر سب supporting details بھی ہے لیکن میں وہ complicated کی طرف نہیں جاتا ٹھیک سو میرے خیال میں آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی topic sentence ہوتا ہے start میں اس جملے میں کیا ہوتا ہے ایک دعویٰ کیا جاتا ہے ایک بات کی جاتی ہے supporting details میں اس بات کو support دی جاتی ہے اس کو مزید clarify کیا جاتا ہے کس چیز کی ذریعی مختلف شواہد مختلف facts and figures کے ذریعی کیا کیا جاتا ہے پہلی والے جملے کو کیا کیا جاتا ہے clarify کیا جاتا ہے ٹھیک اور یہ ہو گیا last والا جملہ ٹھیک ہے اس کے conclusion جو ہم کہہ سکتے ہیں ٹھیک اچھا پھر اس کے بات کیا ہے میں rules کچھ بیان کروں گا کہ کیا rules ہے اس میں یعنی paragraph لکھنے میں کون کون سے rules ہم کیا کریں follow کریں ٹھیک سو سب سے پہلے unity یعنی paragraph میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جملہ جملے کا دوسری جملے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے ٹھیک ہے جس طرح میں نے پہلے وہ ایک مثال دی کہ ایک جملہ ایک بات کی اور دوسرا دوسری بات کی تو اس طرح نہیں ہوں سکتا ٹھیک ہے اس طرح ہوں کہ ایک جملے کا تعلق دوسری کے ساتھ جڑا ہو ٹھیک پھر وہ ہے اس کے بعد یعنی آپ اس طرح paragraph لیکن کی کہ اس میں جملوں کا آپس میں unity ہو ٹھیک sequence sequence کیا ہے یعنی ترتیب یعنی کون سا جملہ پہلے میں ہونا چاہیے کون سا دوسری میں کون سا تیسری میں اس کو کیا کہتے ہیں sequence کہتے ہیں ٹھیک ایک اور rule ہے a good topic sentence paragraph میں جو پہلے والی جملہ ہوتا ہے جو topic sentence ہوتا ہے جو man idea کو بیان کرتا ہے اس کو ہم engine بھی کہتے ہیں کیونکہ جو topic sentence ہوتا ہے اس کی اوپر سارا paragraph گومتا ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے ہم اس کو paragraph کا engine بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے topic sentence کو so topic sentence کیسے ہونے چاہیے یہ بڑا attractive اور بڑا زبردست ہونے چاہیے ٹھیک ہے تاکہ اگر reader اسے پڑھے جو ہی پہلے پڑھے وہ آخر paragraph کے آخر تک وہ پڑھتا رہے ایسا نہ کہ وہ unattractive ہو پہلے جملے کو پڑھتی ہی وہ لکھنا پڑھنا چھوڑ دیں ٹھیک ہے اور کہیں کہ یار یہ تو اس کا مزہ نہیں ہے ایسے unattractive جملہ ہونا چاہیے کہ reader کو مزہ دیں جس طرح ہم movie وغیرہ دیکھتے ہیں اس میں ہم نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں ہم last تو ہم last تک ہم دیکھتے رہتے ہیں نہیں چھوڑ دیتے ہیں اس وجہ سے good writing میں یہ ہے کہ آپ topic sentence کو اچھے طریقی سے لکھیں گے ٹھیک ایک اور بات ہے simple جتنا آپ writing اور sentences کو آپ کتنا کریں simple بلکل simple ہی میں لکھ لیں جملے اس میں simple simple لکھیں اس میں دو فائدہ ہوں گے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ reader کو آسانی سے سمجھ میں آیا جائے گی کہ وہ کیا وہ پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے آپ کی بات ٹھیک اور دوسری فائدہ اس میں یہ ہے کہ ہم جتنا complicated لکھیں گے اتنا ہم زیادہ غلطیاں کریں گے اس وجہ سے ہمارے معاذ وہ نہیں آتے کیونکہ ہم complicated اور reader کو آسانی سے سمجھ بیا جائے ٹھیک so final sentence جس طرح میں نے کہا وہ بھی attractive ہونا چاہیے اس کے علاوہ sequence markers تو آپ جانتے ہوں گے اس کے بارے میں میں پھر ایک class لوں گا انشاءاللہ اور یہ ہے جس طرح ہم بات کو ترتیب دیتے ہیں نمبر وائز اس کو sequence markers کہتے ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ firstly secondly finally moreover اس طرح کی کچھ الفاظ ہیں یہ ہم sequence markers کہتے ہیں یہ اگر ہم ڈالیں paragraph میں تو پھر اور بھی مزہ آ جائے گا یعنی آسانی ہو جائے اور میں آپ کو ایک بات بتاؤ میں نے paragraph لکھا ہے آپ example کے لیے وہ آپ وہاں پہ دیکھیں گے میں نے sequence markers استعمال کی ہوئے ہیں ٹھیک آتے ہیں اب یہ ہے paragraph سمپل سا paragraph ہے اور آپ اس کو آسانی سے سمجھیں گے اس کو میں نے پیرا گراف کو میں لیفٹ آف کمپیوٹر کے اوپر لکھا ٹھیک ہے آپ کسی بھی چیز ہے صحیح یعنی یہاں پہ میں نے ایک claim کیا دعویٰ کیا ہے کہ لیفٹ آف کمپیوٹر جو ہے اس کے بڑے فائدے ہیں اب اس دائیو کو میں کیا کروں گا میں ثابت کروں گا ٹھیک ہے سو میں سیکوینس مارکر کو استعمال کرتی ہے میں پہلے دعویٰ پہلے جو ثبوت ہے میں نے کس طرح پیش کیا پہلی بات یہ ہے پہلی یعنی ہم لیفٹ آف کمپیوٹر کو آسانی سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں سو اس کا ایک فائدہ یہ ہو ٹھیک ہے پہلی کا مطلب ہے وہ چیز جو ہم آسانی سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں ٹھیک آچھا آہ 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 سو سیکنڈی دوسری بات آہ دے اکپائلس سپیس روم سوری آہ پہ ڈوٹ نہیں ٹھیک سو سیکنڈی آہ دوسری بات دے اکپائلس روم سپیس وہ جو ہے بہت کم آہ جگہ گیرتے ہیں ٹھیک ہے آہ یعنی جگہ بہت زیادہ نہیں گیتے اگر ہم وہ کمپیوٹر دیکھیں پی سی آم کمپیوٹر پرسنل کمپیوٹر سو وہ وہاں پہ کیا ہے وہ پورٹیبل بھی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم آہ وہ زیادہ جگہ بھی گیرتے ہیں ٹھیک ہے سو تیسری بات یہ ہے ابھی آپ دیکھیں ایک ایک جملہ جو ہے اس بات کا ثبوت دیتے ہیں ٹھیک ہے سو کنزیوملس پاور اچھا تیسری بات یہ ہے کہ لیفٹ آب کمپیوٹر جو ہیں وہ بہت کم بجلی خرش کرتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ ہو گئی یہ تین بات ہیں اس کو ہم سپورٹنگ ڈیٹیلز کہتے ہیں یہاں سے لے کر یہ ہو گیا سپورٹنگ ڈیٹیلز ہم نے تین طریقوں سے اس بات کی کیا کی ہے اس کو ہم نے سپورٹ پروائیڈ کی ہے ٹھیک اچھا لاسٹ والے جملے میں یہ ایک انگلیڈنگ سنٹنس ہے ہم بات کو سم اپ کرتے ہیں سم رائز کرتے ہیں یعنی وہیں بات کو ہم دوبارہ دوسری الفاظ میں دہراتے ہیں لفٹ آپ کمپیوٹرز are the best for home and office work کیونکہ لفٹ آپ کمپیوٹرز بہترین ہیں گر اور دفتر کے کام کے لئے اس طریقے سے میں نے ایک چوٹا سب جو لکھا تھا وہ آپ نے دیکھ لیا اس میں کرتے ہیں اچھا اب آتے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤ کہ ہم ایسے کس طرح لکھیں گے ابھی ایک پیراگراف تو آسانی سے میں نے یہ لکھا لیکن ایسے کو ہم کس طرح لکھیں گے اس کے لئے میں ایک ٹیکنیک ہے جو بڑا زبردست ٹیکنیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں برینسٹارمنگ ٹیکنیک ٹیک اچھا برینسٹارمنگ میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں ایسے میں تو ہم ایک ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں ابھی یہ ٹیکنیک کسی بھی چیز کے بارے میں کسی بھی ٹاپک کے بارے میں آپ استعمال کر سکتے ہیں for example آپ democracy کے بارے آپ علیہ وقت کے بارے میں اگرہ وقت کے بارے میں آپ انوارمنٹ کے بارے میں آپ لیفٹ آف کمپیوٹر کا میں آپ ٹکنالوجیز کے بارے میں آپ ایڈکیشن کے بارے میں جس چیز کے بارے میں آپ ایسے لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ٹکنیک ہے جس کو ہم برین اسٹارمنگ ٹکنیک کہتے ہیں وہ کس طرح کام کرتا ہے for example یہی جو میں نے جس کے اوپر وہ لکھا تھا یہی ٹاپک ہے for example لیفٹ آب کمپیوٹرز اچھا اس کے بارے میں میں اسے لکھنا چاہتا ہوں ٹھیک سو میں اپنے ذہن میں ایک نقشہ کہیں سوں گا کہ میں لیفٹ آب کمپیوٹرز کہ کن چیزوں کو میں بیان کروں گا ایسے میں سو سب سے پہلے تو ہو گیا جی انٹروڈکشن میں کہوں گا کہ لیفٹ آب کمپیوٹرز کیا ہوتے ہیں کیا فرق ہے دوسری کمپیوٹرز سے دوسری بات یعنی پہلے میں اس کا انٹروڈکشن ہو گیا دوسری میں ہمیں اس کے کائنٹس یا ٹائپس کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ کون کون سے اقسام ہے پھر لیفٹ آب کمپیوٹرز میں میں مثال دے رہا ہوں اس طریقے سے آپ کسی بھی ٹاپک پہ ایسے لکھ سکتے ہیں تیسری بات یہ ہو گیا ایک پیراغراف انٹروڈکشن کے بارے میں دوسرا پیراغراف ہو گیا لیفٹ آب کمپیوٹرز کے کائنٹس کے بارے میں تیسرا جی ہو جائے گا یوز اس کے بارے میں کہ یہ کہاں کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور میں اس کے بارے میں اس پرائز وغیرہ کے بارے میں ایک پیراغراف لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے کہ پرائز ایکسپینسیو ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اور کچھ اگر میں ڈس اڈوانٹیجز کے بارے میں لکھنا چاہوں تو وہ بھی لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے کہ یہ مطلب اس کے ڈس اڈوانٹیجز ہیں صحیح ہے جو ہے کمپنیز جو کمپنیٹر لیفٹ آپس کو بناتی ہیں ان کی بارے میں میں کوئی ایک پیراغراف لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے کوئی اور میں ایڈ کرتا ہوں اپنے طرف سے ٹھیک ہے سو یہ ہو گیا میرا ایسے اور ایسے میں جو ہے ایک دو تین چار پانچ چیس سات یہ میں سات پیراغراف لکھے ایک اچھا ایسے میں لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے سو یہ یہی طریقہ ہے اس طریقے سے ہم ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہوئے بڑے سے بڑے ایسے کو ہم آسانی سے لکھ سکتے ہیں ابھی یہ چونکہ لیفٹ آپ کمپیوٹر اتنا وہ بڑا ٹاپک نہیں ہے اس وجہ سے میرے ساتھ پیراغراف جو ہے یہ ساتھ ہی آ گئی اگر میں کوشش کروں دس پن رب بیس تک لیکن اگر اچھا سا ٹاپک ہے ایڈوکیشن کے بارے میں ہے فار ایسے پیر ایسے کہ مجھے بیج دیں اور ساتھ ہی میرے چینل پہ جائیں اگر آپ کی ہاں ایک بات ہے اس پہ اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی گریمر جو ہے وہ سٹرونگ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اگر گریمر میں کمزوری ہے سنٹینس سٹرکچر میں کمزوری ہے پھر تو آپ نہیں لکھ سکیں گے نا سو پہلے پھر آپ کو گریمر پہ فوکس کرنا چاہے تو گریمر کے لیے آپ میرے چینل پہ جائیں وہاں پہ آپ دیکھیں گریمر کی کلاسیں بھی ہیں ساتھی میں کریٹو رائٹنگ کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا اور پریکٹس کے لیے آپ ایک پراغراف لے کے مجھے بیج سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنی والی ویڈیوز جو ہے میرے وہ آج ہی وہ آپ کو ملتی رہے ٹھیک ہے اللہ حافظ ٹھیک ہے دوستو اگر آپ میرے کام کو پسند کرتے ہیں تو پلیز مجھے سپورٹ کریں اور سپورٹ کرنے کے لیے کسی پہاڑ پر چڑنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک چوڑا سا کام ہے کہ میرے ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور فیس بک پیج کو لائک کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری جو آنی والی ویڈیوز وہ آپ کی دروازے پر دستک دیں اور ہم آپس میں چڑے رہیں آپ کی سب لوگوں کا بہت سکریہ اللہ حافظ